السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین سامعین آپ تمام کا استقبال ہے آج آٹھویں پارے کے خلاصے کی اس نشست میں اس پارے کی ابتداء میں اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دھیٹ قسم کے ہوتے ہیں جو زدی اور اناپرست ہوتے ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو بھی بھیج دیں اور مردے بھی ان سے بات کر لیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تبھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہے الا ان شاء اللہ ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آئے مگر اکثر لوگوں کا یہی حال ہے وَلَكِنَّا أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ اکثر لوگ نادان ہیں جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں پھر اللہ نے آیت نمبر 116 میں حق و باطل کا کیا معیار ہے اکثر لوگوں کے نزدیک کہ جدر زیادہ لوگوں ادھر کی بات قبول کی جائے گی جدر زیادہ لوگوں وہی حق پر مانے جائیں گے اللہ کیا کہتا ہے وَإِن تُضِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ دنیا میں موجود اکثر لوگوں کی بات مانیں گے يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے گمراہ کر دیں گے پتہ یہ چلا کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں اکثر لوگ راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں تعداد دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ منحج دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے دلائل دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے پاس کتنی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے پھر اللہ نے بعض کھانے پینے کے تعلق سے احکام ذکر کیے ہیں فرما فَقُلُوا بِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مثال کے طور پر بکرا ہے کوئی جانور ہے جو حلال ہے اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو زبح کیا گیا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے کہا لیکن جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ کیونکہ وہ فسق ہے وہ اللہ کے نام پر زبح نہیں کیا گیا ہے پھر اللہ نے ایمان والوں کی اور کافروں کی مثال بیان کی ہے کہ دونوں کیسے ہیں فرما ایک ایمان والا ہے جس کے پر روشنی ہے نور ہے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور ایک وہ ہے جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے ڈوب رہا ہے بٹک رہا ہے وہ کافر ہے تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر اللہ نے ایک چیز بیان کی کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے یہاں فرشتہ کیوں بھیجا یہاں رسول کیوں بھیجا یہاں پیغمبر کیوں بھیجا اللہ نے کہا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا پیغمبر اپنا میسج کہاں بھیجے اور کیسے بھیجے پھر اللہ نے قیامت کے دن کا ایک مقالمہ ذکر کیا ہے جناتوں اور انسانوں کا آیت نمبر 128 سے 135 تک آپ اس کو پڑھیں دیکھیں سمجھیں اور جانیں پھل اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 136 سے 140 میں اللہ نے مشرقین کا ایک غلط طریقہ بیان کیا ہے کہ جو بھی کھیتی سے آنا جاتا تھا ان کے گھر میں جو بھی گلہ آتا تھا یا خجور وغیرہ جو بھی یا جو بھی جانور ہوتے تھے اس کے وہ دو حصے کرتے تھے ایک حصہ اللہ کے نام پر ایک حصہ غیر اللہ کے نام پر کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرقہ کا حصہ یعنی لات منات عزہ اور دیگر اب جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا تو وہ اپنے شرقہ کا حصہ اور اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اسے بوقت ضرورت اپنے شرکا کے پارٹنر کے حصے میں ملا دیا کرتے تھے اللہ نے کہا سا اما احکمون بہت ہی برا یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے پھر اللہ نے پھل اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اسی اللہ نے باغات بنائے انگور کے اسی طریقے سے کھجور کے اور زیتون کے انار کے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے کہا وَمِنَ الْعَنَعَامِ حَمُولَتَ وَفَرْشَةَ سامانیتہ ازواج بکری بکرا بھیڑ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اوٹ اوٹنی اور گائے بیل یہ سارے جانور اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں یہ سب ہمارے لئے اللہ نے کہا اے انسانوں ہم نے تمہارے لئے بنائے ہیں ان میں سے جو جن پر اللہ کا نام لے لیا جائے اللہ کا نام لے کر زباہ کرو کھاؤ اور ساری چیزیں جو حلال ہے اس کو کھاؤ اور جو حرام اللہ نے کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر دس بڑے بڑے گناہوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ کیا جن میں سے کچھ چیزیں کچھ چیزیں بچنے کے لئے ہیں اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے کے لئے کہا گیا ہے پہلی چیز اللہ نے کہا آیت نمبر 151 سے 153 تک پہلی چیز اللہ نے کہا کہ شرک مت کرو بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تیسری چیز کی روزی روٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو اس لئے کہ نحن نرزقکم و ایاہم ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے چوتھی چیز کی برائی فحاشی بدکاری چاہ ظاہر ہو یا باطن ہو جیسے بھی ہو کسی بھی صورت میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ کسی کو بنا حق قتل نہیں کرنا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اسی چیز کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ چھتی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ کی یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش مت کرو ساتھویں چیز وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کی جب ناپ تول کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ مکمل تولو مکمل ناپو آٹھویں چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْكَا نَذَا قُرْبَا اور جب بات کرو کوئی بات کہو گواہی دو تو انصاف کی سچائی کی گواہی دو چاہے اپنی رشتے دار ہی کہ خلاف کیوں نہ دینی پڑے نومی چیز وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو اللہ سے جو ایگریمنٹ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو ذَلِكُمْ مَصَّاكُمْ مِهِلَ عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُو تصویح اور آخری چیز جو اللہ نے بیان کی جو ہماری زندگی کی جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اس راستے کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اس کے علاوہ جو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ میں جو اور راستے ہیں جو شیطانی راستے ہیں ان کی اتباع مت کرو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤگے اللہ نے تمہیں اسی بات کی نصیحت کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ دس باتیں اللہ نے بیان کی ہے پھر آیت نمبر 160 میں اللہ نے نیکی اور گناہ کا بدلہ اس کے ہاں کیسے ملتا ہے فرمایا مَنْ جَأَ بِالْحَسَنَاتِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْثَالِهَا کہ جو ایک اچھائی کا کام کرے گا تو اس کا بدلہ اسے دس نیکی کی صورت میں ملے گا وَمَنْ جَأَ بِالسَّيِّئِئِتِ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِسْلَحَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمایا جو کوئی برائی گناہ کا کام کرے گا تو اسے صرف ایک ایک گناہ ملے گا بدلے کی صورت میں اللہ اکبر اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں دس بدلہ ملے گا اس سے زیادہ بھی اللہ دیتا ہے اور اگر کوئی برائی کا کام ہم سے ہو جائے تو صرف ایک گناہ اس کے بدلے اللہ دیتا ہے اللہ نے کہا ایک مومن کی زندگی اللہ نے کہا کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے لا شریک اللہ وَبِدَلِكَ وَمِرْضُ جس کا کوئی پارٹنر نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر سورِ انعام کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد سورِ آعراف کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء میں اللہ نے ایک چیز بیان کی فَرْمَا اِتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کہ جو کچھ تمہارے طرف جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع مت کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرو قبول کرو اور اس کے علاوہ کسی دنیا پرست کی یا کسی ولی کی بات اس کی اپنی بات جو ہے اس کی اتباع نہیں کرنی ہے اس لیے کی اللہ کا یہی کہنا ہے اللہ کا یہی حکم ہے پھر اللہ نے آیت نمبر گیارہ سے پچیس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور حضرت عادم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ کیا ابلیس کے انکار کا تذکرہ کیا پھر حضرت عادم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کیا ان کی توبہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب اپنی غلطی کا احساس کر لیا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اگر تو نے معاف نہیں کیا تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے پھر اللہ نے آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں لباس کے کچھ حکام بیان کیے ہیں اور لباس کا دو مقصد بیان کیا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت اور زیب و زینت کے لئے خوبصورتی کے لئے لیکن کون سا لباس سب سے اچھا ہے وہ لباس التقوی ذالی کا خیر جو تقوی کا لباس ہے جیسا لباس پہننے کا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پھر آیت نمبر اکتیس میں تھرٹی ون میں اللہ نے عبادت کے وقت زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عندکل مسجد فرمایا اے بنی آدم کہ اللہ کی عبادت کے وقت مسجد میں آتے وقت زیب و زینت خوبصورت بن کر آؤ جس طریقے سے تم کے کسی کے ہاں دعوت میں خوبصورت بن کر جاتے ہو ایسے ہی سب سے بڑے سب سے بڑی ذات اور دنیا کے مالک کے دربار میں آ رہے ہو تو خوبصورت بن کر آؤ اور کہا وَكُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو کھاؤو پیو اسراف مت کرو اس لئے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا آیت نمبر چالیس میں اللہ نے اپنی آیتوں کو جھٹلانے والے کا انجام ذکر کیا فرمایا وہ جنت میں ویسے ہی داخل نہیں ہو سکتا جیسے کی اوٹ سوئی کے سراخ میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی جس طریقے سے اوٹ کا یا اوٹنی کا سوئی کے سراخ میں داخل ہونا ایمپوسیبل ہے ایسے ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا اور اسی حال میں مر جانے والے کا جنت میں داخلہ ناممکن اور ایمپوسیبل ہے اللہ نے پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ بیان کیا ہے کہ جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے کہ کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا ہاں وعدہ پورا ہو گیا اصحابِ آراف کا تذکرہ کیا ہے آراف جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے یہ تفصیل جاننے کے لئے آپ آیت نمبر چوالیس سے ففٹی ون سورہ آراف کے آیت نمبر چوالیس سے اکیون تک پڑھیں پھر اللہ نے آیت نمبر ففٹی فور میں کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِن سُمْ مَسْتَوَىٰ الْعَرْش کی تمہارا رب اس نے آسمان و زمین کو اس کے درمیان کی چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا دعا کے بعض آداب کا اللہ نے آیت نمبر ففٹی فائے میں تذکرہ کیا ہے کہ دعا کس طریقے سے ماغنی چاہیے اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّعَ وَخُفِيَا فرمایا اپنے رب سے دعا ماغو بکارو تذرع تذرع کے ساتھ تذرع کہتے ہیں گریہ وزاری رو رو کر آنسو بہا کر اللہ سے ماغنا چاہیے وہ خفیہ اور چھپکے چھپکے اللہ سے ماغنا چاہیے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اس لیے کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا دعا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ سے رابطے میں رہنے کا بہت بڑا سورس ہے اس لیے اس ہتھیار کو اس سورس کو اپنائیں اللہ سے دعا ماغیں اور گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر رو کر کے اور چھپکے چھپکے اللہ کو پکاریں پھر آیت نمبر 59 سے لے کر اس پارے کے آخیر تک یعنی تقریبا اللہ نے بائس تیس آیتوں میں اللہ نے تقریبا تیس آیتوں میں بعض انبیاء کرام کا ان کی نافرمان قوموں کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا پھر قوم کا تذکرہ کیا پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ بیان کیا پھر اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کی قوم کا تذکرہ کیا ان کی دعوت کا تذکرہ کیا اس کے بعد انجام ذکرہ کیا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کی قوم قوم سمود کا تذکرہ کیا قوم والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ نے وہ چیز بیان کی ہے پھر اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کی قوم کس کس طریقے کی برائی میں مرتلع تھی اس کا بیان کیا اس کا انجام ذکر کیا پھر اللہ نے اس پارے کے اخیر میں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ان کی دعوت کا تذکرہ کیا مدین والوں کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا یہ اللہ نے پارہ نمبر نو کی ابتداء میں ذکر کیا ہے تو یہ اللہ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ان کی نافرمانیوں کا یعنی ان کی قوم کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام کیا ہوا یہ اللہ نے بیان کیا ہے ہم اور آپ کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ یہ انبیاء کرام کی سٹوری ہماری دماغ میں رہے ہم اپنے بچوں کو سنا اور سمجھا سکیں اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات اس کی آیتوں اس کی صورتوں کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ